اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو خوشی مقبول آج آپ کے لئے لائیے 56 سلیو ڈیزائن یعنی آز تین بازو کے ڈیزائن فل سلیوز بھی ہیں، کوارٹر سلیوز بھی ہیں، لوس سلیوز بھی ہیں، ٹائٹ سلیوز بھی ہیں سلیوز آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس طرح کی پسند کرتی ہے؟ اس میں آپ بوٹم پر ڈیزائنگ مختلف انداز میں کر سکتی ہیں لیسز کی مدد سے بھی، پیچز کی مدد سے بھی، امروائڈیڈ فیبرک سے، اورگنزہ ٹیشو فیبرک شیفون اور نیٹ سے یا پھر آپ کوئی بھی امروائڈی کروالیں، کوئی لیسز لے لیں، پنٹیکس والا فیبرک لے لیں، گوٹا ورک والا فیبرک لے لیں سٹار والا یا کوئی میرر ورک والا فیبرک لے کر بوٹم میں لگا سکتی ہیں یہ کٹ ورکس ٹائپ کا ایک فیبرک مارکٹ میں آیا ہوا، وہ لے کر بھی آپ لگا سکتی ہیں لیس فیبرک جسے ہم نیٹ بولتی ہیں کوٹن نیٹ فیبرک بولتی ہیں اس کی سلیوز بھی بہت پیاری بنتی ہیں تو سلیوز میں جتنا بھی آپ نے اس کی لینٹھ یا اس کی ورت بنانی ہے وہ آپ کو پتا ہے آپ پر کیا اچھی لگتی ہیں لوس سلیوز اچھی لگتی ہیں یا ٹائٹ کیونکہ اس طرح سے لوس لوس سلیوز میں ڈیزائنگ بھی بڑی پیاری لگتی ہے نمائی ہوتی ہے آپ دیکھیں اس میں اتنی ساری لیسز کا استعمال کیا گیا ہے اور کچھ گرز لیڈیز ہوں میں لیسز کے ساتھ ساتھ مختلف کٹ ورس فیبرک یوز کرتی ہیں فریلی فیبرک آیا ہوا ہے مارکیٹ میں ایک شر چونوں والا فیبرک آیا ہے وہ بھی سلیوز میں اٹیج کیا جا سکتا ہے اور لیسز ملکی لیسز کی ورائیٹی پاکستان میں اتنی زیادہ آئی ہوئی ہے اتنی زیادہ کیا ملکی لیسز کتنی بھی ورد کی لیں وہ آپ لے کر اس کی دو تین لیسز بھی بنا سکتے ہیں اس میں سے جو بڑے بڑے فلاورز یا پیٹلز ہیں انہیں کٹنگ کرنے کے بعد انہیں اپنے شرٹ کے دامن سلیز بوٹم ڈوبٹے میں بھی آپ ایسے اٹیج کر سکتی ہیں جب آپ انر پٹی یا کوئی لیسز لگائیں اس کے ساسا سلائی کرتی جائیں اور بعد میں آپ اس پر جو بھی لیسز یا انر پٹی یا پلٹا لگانا ہے وہ لگا سکتی ہیں تو اس طرح سے لیسز کی ڈیزائننگ میں اپنے چینل پر بہت ساری دکھا چکی ہوں لیسز سے بنے ہوئے ڈریسز بھی کہ ہم لیسز سے کس طرح سے امروائڈڈ بوٹیک سٹائل کے ڈریسز بناتی ہیں گھروں میں پینلز کے ذریعے اپنے کرتے بناتی ہیں جو مارکٹ سے ویسٹ فیبریک ملتا ہے یا ویسٹ ہی کہہ سکتے ہیں کیونکہ فیکٹریز جب اپنے برینڈڈ ڈریسز بناتی ہے تو وہ ویسٹ سیل کر دیتی ہے یعنی ضائع چودہ کہلیں یا سائیڈ کی کٹنگ کہلیں وہ ایسے کٹنگ ہوئی ہوتے ہیں جیسے کسی نے پینل کٹنگ کر رکھے ہوں سائیڈ پینلز ہوتے ہیں وہ تو اس کو آپ یوز کر سکتی ہیں اپنے ڈریسز میں فروکس میں اور اس سے بہت ہی پیارے پیارے لونگ فروکس فریلی فروکس بنتے ہیں فل فلیر کے فروکس بنتے ہیں لائن فروکس بنتے ہیں میں اپنے چینل پر ان کٹنگ کے بھی ڈی آئی وائے دے چکی ہوں کس طرح سے پینلز سیل ہوتے ہیں کس پرائز میں ملتے ہیں ہم کس طرح سے ان کو اٹیج کرتے ہیں اور اس سے کیسے کیسے ہم کرتا اور ڈیزائنر ڈریسز بوتیک سٹیل کے بہت مہنگے مہنگے ڈریسز بنا سکتے ہیں کیونکہ وہ برینڈڈ ہوتے ہیں بڑی بڑی برینڈز کی کٹنگ ہوئی ہوتی ہے ڈریسز کی تو وہ آپ کو مارکٹ سے ایزیلی مل جاتی ہے طل کر تو اس سے آپ اپنے بہارے پیارے فروکس بنائیں اپنی بی بی گرز کے ڈریسز بنائیں لہنگا غرارہ شرارہ بنائیں پلازو بنائیں کیونکہ ان پینلز سے ہر طرح کی آپ ہر طرح کی ڈیزائننگ کر سکتی ہیں اس کے علاوہ لیسز کے استعمال سے میں نے بہت ساری آپ کو ڈیزائننگ دکھائی ہے کس طرح سے میں کٹ ورک بناتی ہوں کس طرح سے لیسز کو استعمال کیا جاتا ہے ہم جو بھی لیسز ہوتی ہیں اس کو اپنے ڈریسز میں جب استعمال کرتے ہیں پہلے آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ دیکھ لیں یہ لیسز ہیں اس کو لگانے کے بعد بھی ہم ڈریسز کو آپ کو دکھاتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ واقعی یہ لیسز لگنے کے بعد کیسی لک دیتی ہیں دیکھنے میں وہ پہلے کچھ اور ہوتی ہیں لگا دینے کے بعد ان کی لک بھی چینج ہو جاتی ہے اور ڈریس بھی بڑا خوبصورت برینڈی لگتا ہے جیسے کسی بڑی برینڈز کا ہم نے بہت ایکسپینسیو ڈریس لیا ہو تو ڈیئرز اورگنزہ فیبریو پین ٹیکس لیسز اور بہت کچھ ڈریسز میں یوز کیا جاتا ہے آپ چینل کا ویزٹ کر سکتی ہیں ڈی آئے وائی دیکھئے کٹنگ اینڈ سٹیچنگ کی ویڈیوز دیکھئے سیکھنا چاہتی ہیں سیکھنے والی بچی ہیں یا لیڈیز گز جو بھی جس بھی ایج کی ہیں سیکھنے کا شوق تو کسی بھی ایج میں ہو جاتا ہے تو آپ سیکھ سکتی ہیں ان ویڈیوز سے آپ کو ایک گھر کا بہت زبردست پلیٹ فارم مل رہا ہے گھر بیٹھے سیکھنے کا آپ کو کسی سلائس سینٹر جانے کی ضرورت نہیں کسی کے گھر جانے کی ضرورت نہیں کوئی انویسٹمنٹ نہیں بہت آسان طریقے سے آپ سیکھ سکتی ہیں اوکے